مشرق وستا میں ایران اور ترکیہ کے ڈرونز نے سہونی ریاست کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی مشرق وستا کی فضاء میں گھومتے کم خرچ مگر خطرناک ڈرونز کی دور نے امریکہ کو بھی پریشان کر دیا حجم میں چھوٹے اور انتہائی کم خرچ والے ڈرونز فضاء میں بغیر کسی ڈر کے اڑ سکتے ہیں یہ کہیں سے بھی اڑ سکتے ہیں اور کسی قصبے جنگل یہاں تک کے بحری بیڑے پر بھی لینڈ کر سکتے ہیں یہ ڈرونز جاسوسی کا کام بھی کرتے ہیں حدف کو نشانہ بھی بنا سکتے ہیں اور زمین پر ہونے والی جنگوں کی سمت کا تایون بھی کر سکتے ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے بہت زیادہ فوجی نفری کی ضرورت نہیں بلکہ صرف ایک ایسا شخص درکار ہے جو گراؤن پر بیٹھ کر اسے کنٹرول کر سکے مشرق وستا میں ڈرونز کی دور میں اسرائیل کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے لیکن اسرائیل کو ٹکر دینے کے لیے ایران اور ترکیہ کے ڈرونز سے سہونی ریاست کے لیے خوف کی فضا پیدا کر دی ہے مشرق وستا میں جاری ڈرونز کی دور میں ایران ایک اہم کھلاڑی ہے جس نے اسرائیل کی نیندے حرام کر رکھی ہیں ایران نے ڈرون بنانے کے لیے مقامی وسال پر انثار کیا کیونکہ یہ اقتصادی پابندیوں کا شکار ملک کے لیے کم مہنگے ثابت ہوتے ہیں ایران نے اراغ کے خلاف جنگ میں انیس سو اسی کے دہائی سے ڈرون پروگرام شروع کیا تھا تہران کے ڈرونز تیار کرنے اور ان میں سے متعدد کو روس کو برآمد کرنے کے محتوی کانگشی پروگرام سے امریکہ کو شدید تحفظات رہے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ایران کو امریکی نزاد الیکٹرونک برزو کی فروغ میں سہولت فراہم کرنے کے الزام میں ایران، ملیشیا، چین اور انڈونیشیا میں موجود دس اداروں اور چار افراد کے نیچوک پر پابندیاں آئیت کر دی تھی امریکہ نے ایران پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ یمنی حوثوں کو ڈرون فراہم کرنے میں ملاوث ہے جو بہیرہ احمر میں بحری جہازوں کو نشانہ بناتے ہیں گزرشہ سال اکتوبر میں ایرانی وزارت دفاع نے مہاجر دس نامی ڈرون کی رونمائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ 24 گھنٹے دو سو دس کلومیٹر کے رفتار سے سات ہزار میٹر کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دو ہزار کلومیٹر تک کی رینج میں آپریشنز کر سکتا ہے ترکیہ بھی ڈرونز کی اس دور میں بہت اہمیت رکھتا ہے ترکیہ نے مغربی ڈیزائنوں اور لائسنسوں پر انساء کرتے ہوئے ڈرونز کی تیاری شروع کی تھی ترکیہ نے ڈرونز کے امریکی ڈیزائن استعمال کیے لیکن پیداوار کے لیے زیادہ تر ترکیہ کا مقامی خام مال استعمال ہوا بیرکتار ٹی بی ٹو ڈرون جو 25 ہزار فٹ کی بلندی پر 24 گھنٹے ہوا میں رہ سکتا ہے ترکیہ کی جانب سے طریار کیا جانے والا پہلا ڈرونز سمجھا جاتا ہے یہ ڈرونز دوہزار سولہ میں شام میں استعمال ہونے والا ترکیہ کا سب سے نمائے ہتھیار تھے اسی طرح دوہزار انیس میں لیبیا میں بھی ترکیہ نے انہی ڈرونز کا سہارا لیا ترکیہ کے سرکاری عداد و شمار کے مطابق سن دوہزار بائس میں بیرکتار ڈرون بنانے والی کمپنی نے ستائیس ممالک کے ساتھ بر آمدی معاہدوں پر دستخط کیے اس زمن میں ان کی کل آمدنی ایک اشاریہ ایک آٹھ ارب ڈالر رہی ہے اس ڈرونز کے سب سے نمائے خریدار یوکرین، پولینڈ، آزربائیجان، مراقش، قویت، متحدہ عرب امارات، ایتھوپیا، ترکمانستان، غرقزستان، رومانیہ اور البانیہ ہیں ہتھیار کے طور پر ڈرونز میں عرب ممالک کی دلسوس بھی بڑھی ہے جن میں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور مصر سب سے نمائے ہیں تعلقات معمول پر آنے کے بعد متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے ڈرون بیڑے تیار کرنے کے لیے مشترقہ طور پر کام کیا اماراتی کمپنی ایج آر اسرائیلی ایرو سپیس انڈسٹریز کمپنی ڈرونز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نظام بھی تیار کر رہی ہیں سعودی عرب کے جانب سے بھی ڈرونز میں خاص سے دلچسپی دکھائی گئی ہے اور اس میں ایک ایسے وقت میں اضافہ ہوا ہے جب ہوسیوں کی جانب سے سرکاری سعودی اعداد و شمار کے مطابق دوہزار پندرہ میں یمن میں جنگ کے آغاز سے لے کر دوہزار اکیس دکھ سعودی عرب کی سٹریٹیجک تنصیبات پر ڈرون حملوں سے تقریباً آٹھ سو اکاون حملے کیے گئے ان سب میں استعمال ہونے والے ڈرون ایرانی ساکتہ بتائے جاتے ہیں اکیس اگست دوہزار اکیس کو ڈیفینس نیوز ویب سائٹ نے بتایا تھا کہ دو سعودی کمپنی نے سکائی گارڈ ڈرون کی تیاری کے لیے ایک معاہدے پر دس اخت کیے ہیں سعودی عرب نے ترک ہوائی جہاز خریدنے کے بعد ڈرون انڈسٹری کو مقامی بنانے کا سہارا لیا اور دونوں ممالک کے درمیان برسو کی جغرافیہ اسیاس کوشیدگی کے بعد ستمبر دوہزار تیس میں ایک ترک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا دو سعودی کمپنیوں نے آپریشنل تائناتی کے لیے سکائی گارڈ ڈیو اے وی کی تیاری جاری رکھنے کے علاوہ ترک ساکتہ رویل ایسیو درمیانے درجے کی انجرائی کرنے والے ڈرونز خریدے ہیں ڈرونز کی دنیا میں خطے کا ایک اور اہم کھلاڑی مصر ہے جس نے ڈرون ہتھیاروں کی تیاری کے شعبے میں بڑے ممالک کے ساتھ شراکت داری کی ہے اور جدید ڈیزائن اور منیوفیکٹرنگ لائسنس حاصل کرنے سے منیوفیکٹرنگ کے لیے موضوع ماخول پیدا ہوا ہے مصر ایک جاسوسی ڈرونز تیار کرتا ہے جس کی زیادہ سے زیادہ رفتار دو سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور یہ دو سو چالیس کلومیٹر کی آپریٹنگ رینج کے ساتھ مسلسل تیس گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ مشرق وستہ میں آسمان اور زمین پر بھی ڈرونز کے حوالے سے کوئی خاص رکاوت نہیں ہے خاص طور پر سخت مسلس سیاسی تنازات کے بعد اراق شام یمن لیبیا اور سوڈان کی فوجوں کی صلاحیتیں خاصی کم ہو گئی ہیں تجزیقاروں کا کہنا ہے کہ ابھی تک ڈرونز کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی واضح براہ راست نظام موجود نہیں ہے اور ان میں سے زیادہ تر سسٹم تجرباتی مرحلے میں ہیں